لاہور کی کینٹ کچاری نے یوٹیوبر اور اینکر پرسن امران بیاس کو کارے سرکار میں مدافلتہ مقدمہ سے ڈسچارج اور رہا کرنے کا حکم دے دیا پولیس نے صحافی امران بیاس کو جسمانی ریوانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا پولیس نے موقف اپنایا کہ ملزم کو ایف آئی آر میں نامزد ہونے پر گزشتہ روز گرفتار کیا گیا ملزم کے نشاندہی پر دیگر ملزمان کو گرفتار کیا جانا ہے لہٰذا ملزم کا درس روزہ جسمانی ریوانڈ ملزود کیا جائے امران بیاس کے وکیل نے جسمانی ریوانڈ کی پولیس کی درخواست کی مقالفت کر دی وکیل میاں علی اشفاق کا کہنا تھا کہ امران بیاس پر درس مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے جوڈیشل میجیسٹریٹ نے امران بیاس کے ریوانڈ سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا بعد ازہ فیصلہ سناتے ہوئے اینکر پرسن کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا جوڈیشل میجیسٹریٹ نے جاری حکم نامے میں لکھا کہ ایف آئی آر میں درد جلم اور ریوانڈ پیپر کی نویت قابل زمانت ہے لہذا قانون کے مطابق جسمانی ریوانڈ نہیں دیا جا سکتا تفتیشی افسر کی جسمانی ریوانڈ کی درخواست مسترد کی جاتی ہے حکم نامے کے مطابق یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ ملزم کے خلاف ثبوت نہ کافی ہے لہذا امران بیاس کو کیس سے ڈسچارج کیا جاتا ہے تفتیشی افسر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر ملزم کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کیا جائے واجہ رہے کہ گزشتہ روز لاہور کی موڈل ٹاؤن کچھاری نے یوٹیوبر اور انکر پرسن امران بیاس پر امانت میں خیانت کا مقدمہ ختم کر دیا جبکہ پولیس نے انہیں ایک اور مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا تھا اس سے ایک روز قبر لاہور کی موڈل ٹاؤن کچھاری نے انکر پرسن امران بیاس کے خلاف امانت میں خیانت کے مقدمے میں ایک روزہ جسمانی ریمان منظور کیا تھا